ایک سال مکمل ہونے پر آل پارٹیز کانفرنس علاویہ جاری اسرائیل کی فلسطین پر ویشیانہ جاریت اور نسل کشی پر گہری تشویش کا اظہار سیونی ریاست علاقہ امن اور سلامتی کو خطرے میں ڈال رہی ہے اقبام متحدہ کے چارٹر سمیت بین الاقبام قابلین کی مسلسل خلاف ارضی کی جاری ہے اسکولوں اسپتالوں عبادت گاہوں پناہ گاہوں اور پناہ گزگین کیمپوں پر سیونی حمروں کی مسامت فلسطینی عبام کے خلاف بربریت کو خاتم کرنے اور غیر مشروع جنگ بندی کا فوری مطالبہ کرتی ہے عرب ریاستوں کے لیگ اقبام متحدہ اور دیگر برادر ممالک کی جاری سیاسی اور سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کا اظہار کرتی ہے عالم اسلام کو اب آگے بڑھنا چاہیے اور عملی اقدامات کرنے چاہیے دو ریاستی جو ایک پیغام ہے اس کی تائید نہیں کرنی چاہیے بلکہ فلسطین کی آزادی کی بات کرنی چاہیے اللہ کا شکر ہے اسرائیلی وزیر آدم سے ہاتھ نہیں ملانا پڑا وقت آ گیا ہے کہ تمام قوتیں جمع ہو کر اس خون ریزی کو بند کروائیں یہ اجتماع گواہی دیتا ہے کہ پاکستان کو درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجز پر پوری غیادت متحد فلسطین میں ہونے والا ظلم اور زیادتی کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا بیالیس ہزار شہادتیں ہو چکی ہیں یتیم بچے ماں باک کو پکار رہے ہیں زلم ڈھایا جا رہا ہے ہم سب کا دل خون کے آنسو روتا ہے جب ہم ان بچوں کی خون آلودہ تصاویر دیکھتے ہیں تو ایسی یونیو کا کیا فائدہ جو دنیا کو انصاف نہ دے سکے جو جہاں ظلم ہوتے اس کو روک نہ سکے صدر مسلمی نون میاں نواز شریف نے کانفرنس خطاب میں کہا کہ غزہ میں ظلم کے انتہا ہو گئی دنیا خاموش اور اقبال متحدہ بے بس پیٹھی ہوئی ہے ایسی اقبال میں متحدہ کا کیا فائدہ جو اپنی قراردادوں پر عمل نہیں کرا سکتی اسلامی ممالک اپنی قوت آج استعمال نہیں کریں گے تو کب کریں گے چیمن پیپلز فارٹی بلال بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ہم نے فلسین کے معاملے کو دنیا میں اٹھانا ہے ہم عالمی سطح پر سفارتی جنگ لڑنے کو تیار ہیں اگر باقاعدہ جنگ کی ضرورت ہوگی تو سب وزیر آدم کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے دین الاقوامی قوت کو یہ غلط فہمی ہے کہ پاکستان پاکستان کے سیاستدار پاکستان کی سیاسی جماعتیں شاہد ایک پیج پہ نہیں ہیں آج کا اس فورم پہ تمام سیاسی جماعتیں جو یہاں موجود ہیں ہم ایک واضح پیغام بیج رہے ہیں کہ ہم اپنے فلسطینی بہنوں کے ساتھ سربرا جی ایو آئی مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اسرائیل کو تصدیم کرنے یا نہ کرنے کی بحث پر تاجب ہوتا ہے حائد اعظم محمد علی جنہ نے اسرائیل کو مغرب کا ناجائز بچہ کہا امتی مسلمہ نے جس غفرت کا مظاہرہ کیا اللہ کی نظر میں جرم ہے ہم پاکستانی بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم رحمان کا کہنا تھا کہ قرارداد پاکستان کے تناظر میں ہم اسرائیل کو آزاد ریاست تصدیم نہیں کرتے کوئی شک نہیں کہ اسرائیل ایک غیر قانونی ریاست ہے ہم دو ریاستی حل کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے آپ پاکستان اپنی پرنسپل پوزیشن سے پیچھے ہٹتا ہے اور میرا تو مطالبہ ہے کہ ہماس کا آفیس ہونا چاہیے پاکستان میں درنا کس چیز کا ہے دو آزار چھے میں ہماس الیکشن جیتی تھی اب قائد عظم نے کہا کہ اسرائیل ناجائز ہو لاراد ہے اس وقت قائد عظم نے کہا کہ ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے فلسطینی عوام کی واحد سپورٹ ایران ہے اس جنگ میں شکست اسرائیل کا مقدر ہے سینیٹر بابر عوان کی پروگرام جمہوریت امیر عباس کے ساتھ میں گفتگو کہا کہ انیس سو اٹالی سے تاثر تھا کہ اسرائیل کے اندر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی ایران نے غلط فہمی بھی دور کر دی غزہ پر اسرائیلی بربریت کو ایک سال مکمل سیونی فوج نے ایک سال میں غزہ کو تباہ و برباد کر دیا پہشیانہ حملوں میں غزہ امارتو کا قبرستان بن گیا عمل بے تلید دس ہزار سزائید فلسطینوں کی لاشے اب بھی موجود غزہ میں مجموعی طور پر اکتالیس ہزار نو سو نو فلسطینی شہید اور ستانویں ہزار تین سو زخمی ہو چکے اقوامی متحدہ کے مطابق غزہ کی بحالی اور تعمیر نو میں چودہ سال کا عرصہ درکار ہوگا غزہ میں سیونی پہنچ کی بمباری سے ایک لاکھ ترے سٹھ ہزار امارتیں تباہ ہوئیں آپریشن طوفان الاخصہ کے ایک سال مکمل ہونے پر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہی کا پیغام ایرانی زبان میں جاری پیغام نے کہا کہ آپریشن طوفان الاخصہ میں غازب سیونی ریاست کی حقیقت آشکار کر دی اور اس کو ستر سال پیچھے دھکیل دیا ہے پیغام جاری کرنے کا ٹائم بھی چھے بچ کر انسٹھ منٹ رکھا گیا ہے دوہزار تیس میں ہماس نے اسرائیل پر حملہ اس وقت بھی ٹائم چھے بچ کر انسٹھ منٹ ہی تھا امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ فلسین اسرائیل جنگ میں کئی شہریوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے غزہ جنگ بندی کے محایدے کے حصول کے لئے کام بند نہیں کریں گے ترک صدر نے اسرائیلی وزیراعظم نتنیہو کو غزہ کا قصائی قرار دے دیا کاف فلسینوں کی نسل کوشی پر اسرائیل کو قیمت چکانی ہوگی ترک صدر رجیب طیب اردبان نے نتنیہو کا موازنہ نازی جرمنی ایڈولف ہٹلر سے کیا وزیراعظم شہباز شریف کی چینی سفارت خان آمد چینی سفیر کو کراچی میں ناخش کبار باقی میں ملابس ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی کی یقین دہانی کہا پاک چین کے تعلقات کو نقصان پہنچانے کے گناونی سازش کو برداشت نہیں کیا جائے گا پاکستان میں موجود ہمارے چینی بھائیوں کی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے پاکستان کی ترقی مخالفین کو حضم نہیں ہو رہی ان کا وزیر آلہ کہتا ہے کہ میں تو چھپ گیا تھا بھاگ گیا تھا وفاقی وزر اطلاعات عطا تارک کی پروگرام جی فر غریدہ میں گفتگو کہا کہ پی ٹی آئی والے نظام کو درم برم کر رہے ہیں اب آپ کی فلاو بہبود کے منصوبہ پر ان کی توجہ نہیں ہیں پی ٹی آئی والے تشدد کی راست پیار کرتے ہیں چنگاری تابن تنظیم کا اجلاس پندرہ اور سولہ اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگا آٹھ ملکوں کے سربراہان شرکت کریں گے دو ممالک کے وزراء خارجہ کی سطح پر نمائندگی ہوگی اجلاس کے موقع پر وفاقی دار لکومت ترابل پنڈی میں چودہ سے سولہ اکتوبر تک تاتیلات کا اعلان مہگائی میں کمی کے حکومتی دعوے دھرے رہ گیا شہر خورنوش کی قیمتوں میں مزید اضافہ کوئٹا میں دالوں اور آٹھے کی قیمتوں میں اضافے نے شہریوں کی قوتی خرید خاتم کر دی دال چینہ پانچ سو بیس روپے فی کلو آٹھے کا تھیلہ دو ہزار روپے سے بڑھ کر چوبیس سو روپے ہو گیا مزفر گھر کے ڈسٹرک اسپتال میں عدویات کا فقدان مریض دربدر دھکے کھانے پر مجبور میڈیکل اسٹور منمانی کی امتیں وصول کرنے لگے مریضوں کو مشکلہ شہروں کا مطالقہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کھٹکی شاہی بازار کے مقام پر درگہ آلیہ لخصاحبان کے قدیمی مسرد پلر یعنی تھمبو بالی مسرد جہاں آج بھی علم و عدب کا درس دیا جا رہا ہے جامع کراچی کے کھیل کے میدان جنگل میں تبدیل بد انتظامی کے باعث علبہ کا کہتے ہاکی سمیت دیگر کھیلوں کو ترس گئے سالانہ وصول کی جانے والی سپورٹس فیس کا کوئی اتا پتہ نہیں اور ملتان سٹیڈیم میں جاری پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان پہلے ٹیس کا دوسرا دن پہلے روز گرین شیرز نے چار وٹوں کے نقصان پر 328 رنز بنائی تھے موسیقی